بھارت کی منز ہاکی ٹیم نے اکتالیس برس بعد تمغہ جیت لیا میں ہوں اتھر جی اور میں بات کر رہا ہوں ٹوکیو اولمپک کی انڈیا کے فارورڈ کھلاڑی سمر نجید سنگھ نے بھارت کے لیے دو گول کر کے دوسرے کھلاڑیوں سے سبقت حاصل کی ٹوکیو اولمپک میں بھارت کی منز ہاکی ٹیم نے جرمنی کو شکست دے کر اکتالیس سال بعد تمغہ جیت لیا اولمپک گیم میں یہ بھارت کی چون ون یعنی ففٹی فورٹ کامیابی ہے جس میں ہاکی ٹیم نے کانسی کا تمغہ جیتا اس کامیابی کے بعد بھارت میں جشن کا سما ہے جیسے نئی دہلی کی قومی ٹیم ٹوکیو گیمز میں گول میڈل جیتی ہو یہ بھارتی ہاکی ٹیم کا باروان تمغہ ہے جو انیس سو اسی کے بعد پہلی مرتبہ حاصل کیا انڈیا کے فورٹ کھلاڑی سمر نجید سنگھ نے بھارت کے لیے دو گول کر کے دوسرے کھلاڑیوں سے سبقت حاصل کی جس میں میچ کا فاتحانہ گول بھی شامل ہے سمر نجید سنگھ نے کہا کہ ایک خواب پورا ہوا ہے ہم نے ایک عرب سے زیاد بھارتیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا بھارت کے کپتان ممبریت سنگھ نے کانسی کا میڈل کرونا وائرس وبائی امراض کے دوران فرنٹ لائن تی بھی عملے کے نام کیا انہوں نے کہا کہ پوری ٹیم اور بطور کوچ ہم یہ تمغہ اپنے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے لیے وقف کرتے ہیں جنہوں نے بھارت اور اس دنیا میں ہر جگہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں بھارت نے انیس سو اٹھائیس اور انیس سو چونسٹھ کے درمیان سات اولمپک تلائی تمغے جیتے اور صرف انیس سو ساٹھ کے فائنل میں شکست سے دو چار ہوا تھا پھر انیس سو اسی میں ایک اور گولڈ میڈل حاصل کیا پریس ٹریس آف انڈیا نے ہاکی کھلاری روپندر پال سنگھ کے حوالے سے کہا کہ بھارت میں ہاکی کو بھول رہے ہیں جبکہ انہیں ہاکی پسند تھی لیکن انہیں یہ امید چھوڑ دی تھی کہ ہم جیت سکیں گے انہوں نے کہا کہ آج ہم جیت گئے اور مستقبل میں ہم سے مزید توقع کر سکتے ہیں اور ہم پر یقین رکھیں موسیقی